اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول فار لف کسی کی تلاش میں یہ سفر ہے جو ڈبلیو گیارہ نمبر بس سے آجام ایک اماری پہنچا ہے گا اور ہم آپ کو لے جائیں گے منوڑا پارک بہت خوبصورت پارک ہے کمال کا ہے دوستو محبتہ کا یہ سفر جاری ہے ہم نے اپنے محبوب کو تلاش کرنا ہے یہ چینل بنایا ہی اس لیے گیا ہے اس لیے ویڈیو ڈالتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک میری آواز پہنچ جائے اس کے پاس موبائل نہیں ہوگا تو کسی کے موبائل میں دیکھ لے گی وہ اسے بتا دے گا کہ تمہیں تلاش کر رہا ہے ظاہر ہے اس کے قریب کے لوگ مجھے جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے رابطہ ہو ہی جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خوبصورت جگہ بھی دکھاتا ہوں یہ جو بھائی ڈال رہا ہے بٹی کی گولیاں بنا کے سوری آٹے کی گولیاں بنا کے بس اس کا جب نام آتا ہے تو میری جداشت بھی کھو جاتی ہے سوری یہ صدقہ ڈال رہا ہے شاید یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا سفر بیری طرح جلدی ختم ہو جائے مچھلیاں اس کو دعا دیں تو میرا جو سفر ہے یہ کیوں ایسا ہے مستنصر حسین طرح اس کے بارے میں نانگا پربت پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں سنیئے آپ ہمیں الزام دے سکتے ہیں مگر تاریخ کو الزام نہیں دے سکتے انتھونی اگر کلوپترہ کے حسن کو دیکھ کر اپنا ملک روم بھول جاتا ہے اور حواس کھو دیتا ہے آپ دیکھیں گے آج بھی سکندریا کے سمندر کی تیہ میں اس جزیرے کے نشان ملتے ہیں جس میں ملکہ کلوپترہ کا محل استادہ تھا اور اگر اشبیلیا کا موتمد ایک دھوبن کا شیر سن کر ریمیکیا کو اپنی ملکہ بنا لیتا ہے اگر کینگ ایڈورڈ میسیس سپسن کے لیے تخت و تاج چھوڑ دیتا ہے اور ایک شہزادہ سونی کمہارن کے لیے بھینس چرانے لگتا ہے اور نپولین جوزفین کے سہر سے نہیں نکل سکتا بلکہ افلاتون ایک لڑکی کے لیے گھڑا بن جاتا ہے اسے پیٹھ پر بٹھا کر طلاب کے گڑ سہر کرواتا ہے تو ہم کون ہیں دربدر خاک نشین عوارہ گرد راندہ معاشرہ ہم اگر ایک ناعشنا کے تذکرے سے تھوڑے سے بہک جاتے ہیں تو ہم یقیناً قابل معافی ہیں دیکھئے وہی بات ہوگی نا کہ جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا اس کا ذکر آتا ہے تو میری یاداشت ہو جاتی ہے پھر بازکات ایسے ہوتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں ملنے والے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے ذہن میں ایک خیال گزرے پھر وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ بھی ہم سے باتیں کر رہا تھا اور میں ان کو پکارنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہوتے میں ان کا نام تک بھول جاتا ہوں وہ لوگ جو ڈیلی روٹین میں مجھے ملتے ہیں حتیٰ کہ میں اپنے گھر والوں کے نام بھول جاتا ہوں پس یہ کیوں ہے مجھے نہیں مالک کچھ لوگ اسے بیوقوفی کہتے ہیں کچھ پاگلپن کہتے ہیں کچھ لوگ اسے محبت کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ اسے عشق کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ اسے دیوانگی کہتے ہیں تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں کہاں پھر بھول گیا ہوں اسے کیا کہتے ہیں کچھ لوگ اسے میں سمار ہوں میں ایک منٹ رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں نے ریکارڈنگ روگ دی تھی اسے جیٹی کہتے ہیں جو سمندر سے خوشکی کی طرف جانے کے لیے اور خوشکی سے سمندر کی طرف جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے سامنے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ کینٹ کا ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں کے ٹکٹ لے گئے یہ جہاز خراب ہے اور یہ جو ہیں بہت بڑے بڑے جہاز کنموں کے یہاں سمندر کے کنارے کھڑے ہیں تو کوئی پرسانی حال نہیں ہے یہ نہیں جانتا دوستو یہ ہمارا سفر اب یہ آپ کو جگہ دکھائیں گے اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور منوڑا پارک کی طرف جائیں گے یہاں ایک مندر بھی ہے وہ کس جگہ پہ موسیقی 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 لیجے دوستو گاڑی میں ہم بیٹھ چکے ہیں اور چاندھی سانیوں میں ہماری سفر کا آغاز ہو جائے گا اور ہم آپ کو لے جائیں گے منڈوڑا پارک کی طرف جو بہت خوبصورت ہے ساحل سمندر پہ جا کے بندہ دعا مانگتا ہے اکثر کہ اللہ ہمیں بھی کنارے لگا دے ہمارے جو تلاش کا سفر ہے وہ مکمل ہو جائے عزیز میاں کی ایک کوالی بجبن میں میں سنا کرتا تھا اس میں وہ کہتا تھا مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں یہ ہمارے انتظار کی حد تھی اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ سفر میں رہ رہ کے گھر بھی بھول گیا ہے گھر بھی کبھی کبھی جاتا ہوں ایک گانہ ہے مجھے صحیح یاد نہیں پڑھ رہے اس کے اشارت تو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں کیمرہ لیے تو آپ کو منوڑا پارک دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو دوستو اس کا فرش بھی بہت خوبصورت ہے اور جو ہے یہ ایک گیٹ ہے جو حضرت اسمائل شاہ غازی کے دربار کی طرف کھلتا ہے اور یہ شاید کوئی پرانا لائٹ ہاؤس ہے یہ حضرت اسمائل شاہ غازی کا روزہ مبارک ہے اور ان کے متعلق پورا ایک ویلاگ میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے کہا جاتا ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جو اہل بیت رسول میں سے ہیں ان کے جو ہیں یہ بھائی تھے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی پہ بھی میرا ویلاگ اسی چینل پہ موجود ہے اس کا لینک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ یہ دونوں جو روزہ مبارک ہیں ان کی زیارت کر سکتے ہیں اور آپ ویڈیو دیکھ کے بھی دعا مانگ لیں ہم نے تو وہاں جا کے مانگی ہے مجھے امید ہے اہل بیت رسول کے صدقے اللہ آپ کی بھی اور میری بھی ضرور سنے گا تو دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے ہوں گے سمندر کے کنارے تاکہ جو لوگ آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہ بھرپور انجوائے کر سکیں یہ کام جاری رہتا ہے یہاں بلکہ صاف ستھرا علاقہ ہے آپ کو یہاں ہوتل کے بھی مل جائے گا لیکن وہ بہت مہنگا ہے یہ دوست ہیں یہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کا یہاں شاپ ہے ان کا بھی چینل ہے اس حوالے سے یہ ڈسکشن کرتے ہیں اور یہاں اگر آپ ہٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو سمندر کا بہت خوبصورت دیوب دیکھنے کو ملتا ہے تو شام کا نظارہ بھی آج ہم آپ کو کروائیں گے آپ کو ایستا ایستا آج جو ہے یہ مکمل طور پر پارک دکھیں گے دوستو میں نے گوپرو تو پرچیز کر لیا ہے لیکن میں آپ گوپرو کو چلانا کیس طرح ہے میں واپس جاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہترین کوائلٹی کے ساتھ ویڈیوز ملیں گی ابھی تو میں نے پارسی کالونی جانا ہے جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں جو لوگ وہاں ان کے آپ کو ہسٹری بتاؤں گا وہ جو کالونی ہے وہ خاموش کیوں ہے سنسان کیوں ہے وہاں ان کی عبادتگاہ کس طرح ہے وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آتش پرست کس طرح عبادت کرتے ہیں ان کی ہسٹری بھی آپ کو بتاؤں گا کراچی میں ان کی ہسٹری بھی آپ کو بتاؤں گا کب آئے کس طرح کم ہوئے اور وہ کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک ویلاغ ہے جہاں میں جاؤں گا خلفہ راشدین چوک ہے سولجر بزار کے ساتھ وہاں ایک کوئی پانچ ہزار سال پر آنا کہتا ہے کوئی پندرہ سو سال پر آنا کہتا ہے ایک مندر ہے ہندووں کا بہت خوبصورت مندر ہے وہاں جائیں گے اس کے بعد میرے سفر ہوگا ہیدر آباد کی طرف کیونکہ یہ سندھ کا میرے ایک سیریز چل رہی ہے تو کراچی پہ بہت سارے ویلاغ بنا چکے ہیں چینل پر موجود ہیں تو وہاں جب ہم جائیں گے ہیدر آباد میں تو وہاں مولا علیہ علیہ السلام کی قدمگاہ ہے کچھ لوگ اسے قدمگاہ کہتے ہیں لیکن جو اس کے لئے صحیح لفظ جود ہوتا ہے وہ مولا پاک کا جو ہے مسلح ہے پتھر کا جس پہ آپ نماز ادا کیا کرتے تھے اب وہ جہاں کیسے آیا وہ ہسٹری آپ اسی ویلاغ میں سن پائیں گے فیلال آپ مندر کا پارک دیکھیں اور اسے انجوئے کریں موسیقی 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 یہ دیکھیں دوستو یہ اونٹ والا بھائی آ رہا ہے اس کی بھی روزی اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے یہاں لوگ آتے ہیں اور جنہوں نے کبھی اونٹ نہیں دیکھے وہ اس پر سواری کرتے ہیں اور اسے چند ٹکیں مل جاتے ہیں اور کچھ میری طرح کے بھی ہوتے ہیں جو خود ہی تھلکیں ہیں تو دیکھیں اب ہم پانی میں جا رہے ہیں وہ شیر پھر یاد آ جاتا ہے جو میرے پچھلے ویلاغز میں بھی ہے گانے کا ہے ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا چلے جانا دوست تم چلے گئے ہو میں تو آج بھی ساحل پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں پیغام بھیجوانے سے تو کچھ نہیں ہوتا کونٹیکٹ ہی نہیں ہے پیغام تو آپ کا مل جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ذریعے سے لیکن پیغام دینے والا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کہاں ہیں کس حال میں ہیں آپ کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ سوچیں میرے دماغ کو کھا جاتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی لوہے کے سانچے میں کسی نے میرے سر کو ڈالا ہو نٹ ٹائٹ کرتا جا رہا ہے جب یہ سوچیں مجھے آتی ہے نا کہ آپ سے کیسا سلوک ہو رہا ہے تو میرا حال بہت برا ہو جاتا ہے حال تو معلوم ہونا چاہیے کبھی بڑے سباد آپ کا پیغام ملتا ہے کون دیتا ہے کس طرح دیتا ہے یہ تو میں یہاں نہیں بتا سکتا لیکن مل جاتا ہے کہ انتظار کیجی انتظار تو میں کروں گا اب تو پیغام ملے بھی کہہ سکتا ہوں سدیاں بیٹ گئی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ واقعی سال بیٹ جائے کبھی کبھی لمحات بھی صدیوں میں بدل جاتے ہیں انتظار انسان کو بڑھا کر دیتا ہے اور جو میری ایج ہے اس کے حساب سے اگر میرے جو ویور سن رہے ہیں مجھے دیکھیں تو بعض کاتھ تو میرے قریب کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کے مامو آپ کے چچا آپ سے جوان لگتے ہیں لیکن انہیں کیا بتاؤں کون سی بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے کیوں بڑا ہو گیا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری فیملی کے لوگ میرے ویلاغز دیکھیں اور میری یہ باتیں ان تک پہنچیں بھرکہ اس تک پہنچانا چاہتا ہوں جس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ممکن ہے اس کے پیغام مجھے کسی کی فیس بوک آئیڈی سے ملتے ہوں لیکن میسج کرنے کے بعد باوجود مجھے اس فیس بوک آئیڈی کا نہیں پتہ چل سکا کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے کون کر رہا ہے ان باکس کرتا ہوں کوئی جواب نہیں ملتا کوئی شیر کوئی گانا کوئی بات اپلوڈ ہو جاتی ہے میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ اسی کا پیغام ہے لیکن کبھی کبھی یہ بات مجھ پہ ایسے گزرتی ہے جیسے کسی زمین پہ کسی عمارت پہ زلزلہ گزرتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں نہ رہا ہو اللہ نہ کرے لیکن جو بھی اس کی آئیڈی آپریٹ کر رہا ہے جس آئیڈی سے بھی مجھے میسیج بنتے ہیں وہ میسیج کر دیتے ہوں کسی حوصلے میں رکھیں یہ نہ ہو کسی ہارٹ اٹیک ہو جائے جو کچھ بھی بہرحال کیا کر سکتے ہیں ممکن ہے دوستو فیس بک آئیڈی سے مجھے نہ ملتے ہوں لیکن بہر طور کہیں نہ کہیں نشان ضرور مل جاتا ہے لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پیغام اسی کے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم واپس چلتے ہیں چند سین بنائے ہیں جو آپ کو اس ویلاگ کے انڈ میں ڈالوں گا تو یہ اب ہم واپس جا رہے ہیں کراچی کی طرف یہ آپ کو سہل سمندر کے ساتھ ساتھ دیوار بنی ہوئی اور علاقہ نظر آ رہا ہے تو آپ باقی ویڈیوز ضرور انجوائے کیجئے گا آگے تک دیکھئے گا یہ جیٹی سے ہم نیچے اب اتر رہے ہیں تاکہ ہم کشتی میں بیٹھ کے واپس کراچی کی طرف جا سکیں تو چند جو ہیں میں نے ویڈیوز بنائی ہیں بہت خوبصورت سے کلک کے ہیں سہل سمندر کے وہ آپ کو انڈ پہ ملیں گے اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنی رائے دیجئے کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب سیجئے ہوگا کہ میری ویڈیوز پرموٹ ہوں گی تو ممکن ہے میری آواز اس تک پہنچ سکے اس پر میں آپ کا مشکور رہوں گا اللہ نگے باندھ موسیقی 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 موسیقی